سبزہ ذات میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیت دو خواتین زخمی جنہ ہسپتال منتقل صفاق ملزم مقتولین کا اپنا ہی رشتہ دار نکلا چھریوں کے پیدار پیوار کر کے خواتین کو قتل کیا لا شیم اور دخانے منتقل کینگ ایڈویڈ اکیڈمیک کانسل کا نوخہ ذابطہ میوہ اسپتال کی ایمرجنسی میں تائینات پروفیسرز نظر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی ایمرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسر آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہنرکھونے لگے ایمرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایم ایس میوہ اسپتال تاہر خلی انجی اوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوست طالبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولوں میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو سات سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور اور وزیر تعلیم نے میٹمائی ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجلاس طلب کر لیا پوشش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آگئے پنجاب پولیس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں حکومت نے پولیس ری فارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کا بینہ اگلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات میں مزیمان پر تشدد سے مطالق عزامات بے بنیاد کرا نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کہتے ہیں کسی نے نہ تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسوں کے لیندن کا تنازہ شہدرہ کی مٹیار کا کھڑا خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤ کی کوشش بھی نہ کام خاتون نے دعو پیچ لڑا کر خوب بھڑاس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ صحت آپ پاشیوں مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تاؤس گریڈ سولہ تک کے ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لگیری گاڑیاں نیلام ہوں گی دس گاڑیاں پروٹوکول اور دس پولش سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کا بینہ کے جلاس میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکنز ڈیویلپمنٹ آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپٹی ٹیکس کی کمی کا مساودہ منظور گاڑیاں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرامیڈکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز برتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ایڈ انجریز کا بھی لاج ہوگا فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنزاب چھے روز گزر گئے اورنج رائن ٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکانا ملا اورنج ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس ارب سینٹالیس کروڑ روپے کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں لڈی اے انتظامیاں پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تضبضب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر فعال ارتیوں کا مافیا سرگرم مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھلوں کے منمانے ریٹس کورا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات عبداللیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتیس فیصلہ آباد اور راول پینڈی میں تیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نیہتے پاکستانی پربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب، عقیدہ یا نکتہ ناظر نہیں ہوتا ہم سایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ریڑ کی ہڈی ہے گورنر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفت سے ملاقات میں گفتگو وزیر سید پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیوویل کا افتتہ کر گیا کہتی ہیں ٹیوویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تار نیر شدہ زنانہ وارڈ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت الکا پی پی ایک سو اٹھٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ملک اسد کھوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پرتفاق استقبال ملک اسد کھوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے پینے کا صاف پانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشرف ٹاکس فورس ریل اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیرمن ٹاکس فورس زیغم رزوی اور وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اجلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد اراضی کی شناکت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا سڑکوں سے ریڈیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ریڈی بانوں کا بہڑ والا چاک میں شدید احتجاز ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے ریلوے سٹیشن تک ٹرافک جیم رہی آپریشن میں تنازہ سرکاری افسر کی مخبری کا نتیجہ قرار گلبرگ کے زون افسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر بٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی این ایف کی لاہور میں کامیاب کا روائی منشیات اسمگلین کی کوشش ناکام بنا دی مزدین قاسم سے تین کلو چارس برامت کی گئی اس اتوار شہر میں گورنر ہاؤس نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و عرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس عام شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیشگیت طالع بھی دے دی نبی فاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت آشکان رسول کا جذبہ دیدنی بہریہ ٹاؤن گرینڈ مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ کتاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نماز آسر تک کرائی گئی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے آناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہم اسی سعادت نصیب یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیس ماہ کونوکیشن بائیسو طالبہ میں اسنات تقسیم ایک اطر طالبہ کو گولڈ میڈل سے نباز آگیا گورنر بنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہونے ہار طالبہ پوری قوم کا فخر ہیں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت پر پور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ویمن چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے زیر احتمام آدائی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری کرزے بارے آگاہت کیا گیا اور پولو ان پینک ٹارنمنٹ 2018 کے دلچسپ مقابلے ڈیسکون کنسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی تھیم کو شکست دے دی نیو ایڈ ڈائمن پینٹس سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل ٹاکرا ہوگا موسیقی